آج ہم ناویل توبت النسوح سے متعلق کچھ اہم نکات اور اس کا مختصر خلاصہ لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں تو جلی شروع کرتے ہیں کہ ڈپٹی نظیر احمد اٹھارہ سو تیس میں اتر پردیش زلہ بجنور میں پیدا ہوئے اور تین مئی انیس سو تیرہ کو دہلی میں فالچ کے حملے سے وفات ہوئی تو ان کی تاریخ پیدائش یاد رکھنے کا ایک احسان سا طریقہ میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپٹی نظیر احمد جو ہیں موانا محمد حسین آزاد کی کلاس فیلو ہیں کلاس میٹ ہیں ہم جماعت ہیں اٹھارہ سو تیس میں ڈپٹی نظیر احمد بھی پیدا ہوئے ہیں اور اٹھارہ سو تیس میں موانا محمد حسین آزاد بھی پیدا ہوئے ہیں دونوں لوگ ہم جماعت ہیں یہ اٹھارہ سو تیس میں یہ پیدا ہو کہ انیس سو تیرہ میں وفات ہوئی ہے وہ تین سال پہلے انیس سو دس میں محمد حسین آزاد کا انتقال ہو گیا ہے تو خیر انیس سو تیرہ میں دہلیگ میں فالج کے حملے سے ڈپٹی نظیر احمد کی وفات ہوئی ہے نظیر کے والد کا نام سعادت علی خان تھا ڈپٹی نظیر احمد کے استاد ڈپٹی نصیر اللہ امام بخش صحبائی ماسٹر رامچندر اور مولوی عبدالخالق تھے ان کا جو خطاب ہے خان بہادر شمس العلماء یا اٹھارہ سو سنتانبے میں حکومت کے جانب سے یعنی حکومت برطانیہ کے جانب سے ان کو خان بہادر شمس العلماء خطاب ملا جیسا کہ میں نے بتایا کہ محمد حسین آزاد اور مولوی زکاہ اللہ ڈپٹی نظیر کے ہم جماعت تھے شادی مولوی عبدالخالق کی پوتی صفینت النصہ بیغم سے ہوئی اور یہ وہی صفینت النصہ بیغم ہے جو ان سے مسالہ پر سوایا کرتی تھی اور جب یہ رک جاتے تھے ان کے ہاتھوں پر مارا کرتی تھی اور آخر میں ان سے ہی شادی ان کی ہو جاتی ہے علیہ مسرور کا قول ہے کہ نظیر احمد کے کردار یا تو شیطان ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں انسان نہیں ہوتے یہ علیہ مسرور کا قول ہے نظیر احمد کے ہم نوویل دیکھ لیتے ہیں نظیر احمد کا پہلا نوویل جو کی اردو کا پہلا نوویل تسلیم کیا جاتا ہے مرات العروس اٹھارہ سو انہتر میں بنات الناش اٹھارہ سو پہتر میں توبت النسوح اٹھارہ سو چوہتر میں ان کی کچھ دیگر تخلیقات بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تازی راتے ہندھ اٹھاسو ساٹھ میں منتخب الحکایات اٹھاسو تیرسٹھ رسم الخط اردو فارسی قوائد پر مبنی یہ کتاب اٹھاسو انہتر میں چندو بن اٹھاسو انہتر میں جو انہوں نے اپنے بیٹے بشیر کی اصلاح کیلئے لکھی تھی تحبت النسو کا نام جو انہوں نے ہے قرآن کریم سے لیا ہے نوویل توبت النسو بارہ فصلوں میں بٹا ہوا ایک اصلاحی نوویل ہے اس نوویل کا تعارف اور تصحیح و ترطیب کا کام مالک رام نے کیا ہے یعنی یہ بارہ فصلوں میں بٹا ہوا ایک اصلاحی نوویل ہے اس کی تعارف کا اور تصحیح و ترطیب کا کام کس نے کیا ہے مالک رام نے کیا ہے اس کے کردار ہم دیکھ لیتے ہیں نسو اس کا سب سے اہم کردار فمیدہ جو کہ نسو کی بیوی ہے کلیم علیم سلیم یہ تینوں بیٹے ہیں نسو کے فمیدہ جو کی نسو اور فمیدہ کے بیٹے ہیں نائیمہ اور فحمیدہ جو کی یہ دونوں بیٹی ہیں سالحہ نائیمہ کی خالہ ذات بہن ہے مرزا ظاہر دار بیگ کلیم کا ایک برا ساتھی ہے میاں فطرت نسو کا چچا ذات بھائی جس سے اس کی نہیں بنتی کلیم نوکری کی جستجو میں دولتہ بات جاتا ہے ڈاکٹر احسن فاروقی نے مرات العروس اور توبت نسو کو نوول نہیں تمثیل کہا ہے کلیم کے دو کمروں کا نام خلوت نامہ اور عشرت منزل ہے یعنی کلیم جو دو کمرے اپنے لئے متعین کیا ہوتا ہے اس کا نام خلوت نامہ اس نے رکھا تھا اور عشرت منزل تو یہ اس کے متعلق کچھ اہم نقاط میں نے آپ کے سامنے رکھے اور مختصر خلاصہ میں میں اس کا آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یہ دکھ لائے گیا ہے کہ دہلی شہر میں حیزہ پھیلا ہوا ہے ایک وبا ایک بیماری پھیلی ہوئی ہے جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہو گئی ہے اور جو نسو اس نوویل کا ایک اہم کردار ہے وہ بھی اس کے چپیٹ میں آ گیا ہے اب اس کی بھی حالت بہت بری ہے لوگ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ بھی مر جائے گا اس کو لوگ پانی پلا رہے ہیں دوائے کھلا رہے ہیں خیر اس کو ایک دوائے اسی کھلائی جاتی ہے جس کی وجہ سے اس کو نیند آ جاتی ہے اور وہ سو جاتا ہے اور جب یہ سوتا ہے تو یہ خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور بہت دنوں تک یہ بہت وقت تک یہ سوتا رہتا ہے یہ خواب میں میدانِ حش ردک دیکھتا ہے وہاں پہ اس کو اس کے نام آئے عمال دکھائے جاتے ہیں اس کے سامنے فرشتے ہیں اس کے والد آ رہے ہیں تمام چیزیں اس کو دکھائی جاتی ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت ڈر جاتا ہے اور جو جاکتا ہے تو اس کو اپنی بے مقصد دین اپنے بے مقصد زندگی اپنے حالات پر اور دنیا دنیا کی چکر میں جو اس نے اپنی پوری زندگی کو آئی ہے اس پر بڑا افسوس ہوتا ہے تو یہ اپنے پورے خاندان کی اپنے پورے پریوار کی فیملی کی اصلاح کا بیڑا اٹھاتا ہے پھر جو ہے اپنی بیوی سے یہ بات کرتا ہے اپنے خواب کو اپنی بیوی سے بیان کرتا ہے تو اس کی بیوی جو ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے پوری طرح سے تیار ہوتی ہے اپنے چھوٹی بیٹی کو سمجھاتی ہے حمیدہ کو تو حمیدہ نماز و ماس پہلے سے ہی پڑھ رہی ہوتی ہے تو وہ اس کو سمجھاتی ہے خیر وہ اور سمجھ جاتی ہے پھر نسو جو ہے اپنے چھوٹے بیٹے کو سمجھاتا ہے وہ بھی سمجھ جاتا ہے پھر فہمیدہ جو ہے بڑی بیٹی نائیمہ کو سمجھانے جاتی ہے تو اس سے نوک چھوک ہو جاتی ہے وہ کھانا پینا چھوڑ کر بیٹھ جاتی ہے پھر یہ دکھلایا جاتا ہے کہ نسو جو ہے اپنے منجلے بیٹے کو سمجھاتا ہے وہ بھی سدھر جاتا ہے سمجھ جاتا ہے پھر نسو جو ہے اپنے بڑے بیٹے جو کی بہت زیادہ بگڑا ہوا ہے برے ساتھیوں کی صحبت میں ہے یعنی مرزا ظاہردار بیک جیسے اس کے برے ساتھی ہیں ان کے ساتھ یہ رہتا ہے تو یہ کلیم کو بلاتا ہے تو کلیم اس کے پاس جاتا ہی نہیں ہے فرمیدہ اس کو سمجھاتی ہے علیم اس کو سمجھاتا ہے کہ جاؤ والی صاحب سے مل لو لیکن یہ نہیں جاتا ہے پھر جو یہ نائیمہ ہے کھانا پینا چھوڑ کے بیٹھی ہوئی ہے تو سالحہ اس کی خالہ ذات بہن جو ہے اس کو آتی ہے اس کو مناتی ہے اس کو کھانا کھلاتی ہے پھر اس کو یہ اپنے گھر لے کے چلی جاتی ہے پھر یہ دکھائے گیا ہے کہ کلیم جو ہے اپنے باپ سے ناراض ہو جاتا ہے اور گھر بار چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور بھاگتا ہے مرزا ظاہردار بیک کیا جاتا ہے مسجد میں اس کو ٹھہرتا اورتا ہے یہ سائی چیزیں دکھائی گئی ہیں پھر نسو جو ہے کلیم کا جو دو کمرہ آیا جس کے بارے میں میں نے ابھی بتایا تھا ان دونوں کمروں کو ان دونوں لائبریری کو جلا دیتا ہے اس کی ساری شائر رہتا ہے کلیم تو اس کی ساری شائریوں کو اس کی کتابوں کو وہ جلا دیتا ہے پھر یہ دکھلائے گیا ہے کہ کلیم جو ہے گھر سے بھاگتا ہے تو پھر ایک بری لط میں لگتا ہے اور پھر کہیں پہ وہ فس جاتا ہے اور قید خانے میں بھی جلا جاتا ہے قید خانے کا کھانا بھی کھاتا ہے تو پھر باپ نسو کی سفارش پر وہ باہر بھی آتا ہے پھر کلیم نوکری کی تلاش میں دولت آباد چلا جاتا ہے اور فوج میں شامل ہو جاتا ہے اور فوج کے دوران لڑائی کے دوران وہ زخمی ہو جاتا ہے بہت بری حالت میں ہو جاتا ہے اور پھر وہ واپس نائیمہ کے گھر آتا ہے یعنی نائیمہ جو اس کی بڑی بہن ہے اس کے گھر پہ آ جاتا ہے اور نائیمہ جو ہے وہ اپنی خالہ ذات بہن سالحہ جو کی نیک لڑکی ہے اس کے گھر دندار ماحول ہے وہاں جاتی ہے تو سدھر جاتی ہے نیک ہو جاتی ہے اپنے غلطیوں کی معافی اپنے والدین سے مانگ لیتی ہے ادھر جو کلیم ہے وہ نائیمہ کے گھر آتا ہے بہت بری کیفیت میں ہوتا ہے بہت بری حالت میں ہوتا ہے بلکل نزہ کی حالت میں ہوتا اور پھر وقت آتا ہے کو آپ کے سامنے رکھا آپ کو اس ویڈیو کو لائک کریں اور اس چینل کو سسکرائب کریں جلدی ہم فسانہ آزاد سے متعلق بھی ویڈیو اپلوٹ کریں گے